میری ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھی بل آئکن کے بٹن کو پرس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں شوارما سینڈوچ پیزا اس کے لئے میں نے ہاف کے چھپونڈلس چکن ڈے لیا اور اس کو میں نے کیوبز میں اس کی میں نے کٹنگ کر لیا اور اس کو میں نے پہلے سے ہی واش کٹ کے رکھا ہوگا ہے اب ہم لوگ اس کو ایک پاوڈ کے اندر ایٹ کر لیتے ہیں اور ایٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اس کے اندر کون کون سے سپائسیز ایٹ کرنے ہیں سب سے پہلے میں اس کے اندر جو ہے ہاف ٹی سپونڈ جو ہے ریڈ چلی ایٹ کر دیتی ہوں سالٹ وہ میں نے ون ٹی سپونڈ لیا ہے سوکہ دھنیا یہ میں نے ہاف ٹی سپونڈ لیا ہے اور ٹو ٹی سپونڈ اس کے اندر میں دہیں ایٹ کر دوں گی یہ تمام سپائسیز آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اور اب ہم لوگ اس میٹ کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو ون سے ٹو آورز کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اگر آپ نے جلدی بنانا ہے تو آپ اس کو تس سے پندرہ منٹ کے بعد بھی میرینیٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو کم از کم دو گھنٹوں کے لیے میرینیٹ کر کے فریچ پر رکھ دوں گے ملتی ہوں آپ سے دو گھنٹوں کے بعد یہ ہمارے چکن کو میرینیٹ ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سبتستر ہمارا چکن میرینیٹ ہو چکا ہے اب سب سے پہلے میں نے اپنا پین لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپونڈ کوکنگ آئل ایٹ کر دینا ہے اور فلیم کو ہم لوگوں نے میڈیم کر لینا ہے جیسے ہی آئل کرم ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم لوگ چکن ایٹ کر دیں گے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر پرس ٹائم میں میرے چینل پر ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں اپنا لائک ایٹ کے پٹن کو پریس کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے فیاملے فلانٹس کے ساتھ شیئر کیا کریں اب ہم لوگوں نے اس چکن کو تب تک پکانا ہے جب تک اچھی طرح سے پک جائے اور اس کے اندر کا پانی جو ہے وہ بھی بہت اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے جب تک ہمارا یہ چکن پکتا ہے تو میں آپ کو نیکس ٹیپ پتا دیتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے میں نے یہ کچھ ویڈیوز لیا ہے اور ان کو میں نے جوپ پرک کے رکھ لیا ہے پیاس لیا تھا کھیرہ بندگو بھی اور ٹرماتر یہ آپ لوگوں کو جو پسند ہے آپ وہ ویڈیوز لے سکتے ہیں اور میں نے ایک پاؤ لے لیا ہے اور اس کے اندر میں یہ اپنے تمام ویڈیوز ایٹ کر دیتی ہیں اور یہ ہمارا سیلیڈ بہت کلر فل لگ رہا ہے اب اس کے اندر میں ایک چھٹکی نمک ایٹ کر دیتی ہوں اور ایک چھٹکی اس کے اندر میں بلائک پیپر ایٹ کر دوں گی اور وینیگر جو ہے وہ بلکل کچھ ٹراب اس کے اندر ایٹ کروں گی اور ان تمام چیزوں کو ہم لوگ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یمی یمی سا ہمارا یہ سیلیڈ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو چکن ہے کتنا پک چکا ہے چکن کی اندر جو ہے ٹو ٹیبل سپون میں چیلی ساوس ایٹ کر دیتی ہوں یہ فلیور کے لیے ایٹ کر لی ہوں اور ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر ہوں اور ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر اب میں سویا ساوس ایٹ کر دوں گی اور اس کو ہم لوگ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپون کیچپ لے لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے مائونیس لے لیا ہے اور اس کو ہم لوگ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہ یہاں پر میں نے ریڈی میٹ شوارما پریٹ لی ہے اور یہ چیٹر چیز اور مزریلا چیز لے لیا ہے ویجیٹیبل ہمارا تیار ہو چکا یہ تمام چیزیں ہماری اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہیں آپ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے پین کی اندر میں تھوڑا سا اویل ایٹ کر دوں گی اور اپنی شوارما پریٹ کو ہلکا سا ہم لوگ گرم کر لیں گے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے ہم لوگ گرم کر لیتے ہیں اور گرم کرنے کے بعد اس کے اندر ہم لوگوں نے جو کیچپ اور مائونیس کا پیسٹ بنایا ہے وہ ایٹ کر لیں گے اس کی لیئر لگا لیں گے سب سے پہلے ہم لوگ شوارما پریٹ کی اوپر اس طرح سے کر کے آپ نے تمام سائیڈوں پر لگا لینا ہے اور جو ہم لوگ نے چکن بنایا ہے وہ اس کے اندر ایٹ کریں گے تمام سائیڈوں کے اوپر اس کو چکن کو پھیلا دیں گے اس طرح سے کر کے تمام سائیڈوں کے اوپر آپ نے ڈالتے جا رہا ہے اور جو ہم لوگ نے ویجیٹیبلز لیے ہیں وہ بھی اس کی اندر اس طرح سے تمام سائیڈوں پر پھیلا دیں گے اور میں نے پین کو ہلکا سا گرم کر لیا ہے فلیم میں نے بلکل سلو رکھی ہوئی ہے تو اب میں اس کے اندر یہ ڈال دیتی ہوں اور جو ہم لوگ نے چیز لی ہے وہ میں تمام سائیڈوں بھی اچھی طرح سے پھیلا دوں گے اسی طرح سے میں نے دوسری شوارمہ بریٹ لے لیا ہے اور سیم پروسیس ہم لوگ اس کے اوپر کریں گے کیچپ اور مایونیز کی لیئر لگا دیا ہے دن اس کی اوپر ہم لوگ چکن ایڈ کر دیں گے چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم لوگ ویجیٹیبلز ٹال دیں گے اور اس پریٹ کو اٹھا کے میں دوسری پریٹ کے اوپر رکھ دوں گے اور اس کے اوپر ہم لوگ چیز کی لیئر لگا لیں گے اور اس کو اب ہم لوگ اس کی اوپر سے میں تھوڑی سی چیلی فلیک سائٹ کر دیتی ہوں ٹو منٹ میں ہماری یہ سینڈویچ تیار ہو جائے گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری جو شوارمہ سینڈویچ پیزا ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ لوگ بھی اس طرح سے گھر پر ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹس کر کل لازمی بتائیے گا آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ